مرحباً رحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے لگے ہیں چکن پلاو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں دو کلو چاولوں کا ہم بنائیں گے چکن پلاو ٹھیک ہے جی تو چاول بھی ہم نے دو کلو لیے اور یہ چکن دیکھ رہے ہیں آپ صافی چکن یہ بھی دو کلو ہے وزن میں ٹھیک ہے اب ہم نے یہ سو گرام مکس گرم مسالہ لیا ہے یہ مکس گرم مسالہ جو ہے اس میں ہر قسم کا جو ہے وہ مسالہ موجود ہے جیسے موٹی علاچی، بادیان کا پھول، جائفل، جواتری، لاؤنگ، ڈالچینی، چھوٹی بڑی علاچی یہ ایسا مسالہ آپ نے لینا ہے جس میں تمام مسالے موجود ہوں اس کا وزن ہے سو گرام یہ دیکھیں اس میں کڑی پتہ بھی ہے تو اب ہم لیں گے ایک کڑائی اس میں 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 نے تین سو گرام گھی ڈالا ہے تین سو گرام گھی ڈال کے سب سے پہلے ہم یہ گرم مسالے اس میں ڈالیں گے اور آدھا مینٹین کو کڑکڑائیں گے فلان لیچے سے آل تھا اور گہی جو تھا ہوا ہمارا گرم تھا آدھا ملک جزر چکے گی اب ہم اس میں چکن کو ایڈ کر دیں گے اس طریقے سے اور دس میں میڈیم فلان سے ان گرام مسالوں کے ساتھ چکن کو ہم پرائے کریں گے ہم نے چکن کو مسالے کے ساتھ جو ہے گرام مسالے کے ساتھ پرائے کریں گے پہلے 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 پ ایک ایک فیس اس طریقے سے اٹھا کر 1962 کریں گے اور اس طرح اللہ سے Go 가서 پہنے والا رکھ پر رکھتے جائیں گے جЕТ گرام já glue client کو شک کریں گے کےогоر پیس کے ساتھس نہ دگا گرام کسالا remove کریں گے جیسی وویر نہ pegیا ہے ، ٹک summat ہے اور جس طریقے سے دیکھیں جیسا ہے یہ بلکل صاف ہو گیا فیس فیاہ مخصوم بلک اللہ منطقہ اندر stump احمق صاف رابعی اور اسGS یہ جس میں ہمارے مسالے اور گی ہے اس کڑائی کو اب ہم چھان لیں گے اس کو سارے چیزوں کو یہ دیکھیں میں نے ایک دودھا جو ہے وہ ایک پتیلا سا لے لیا ہے یہ ترے پاس چھلنا ہے اب ہم یہ سارا اس میں ڈال کے اس طریقے سے چھان لیں گے یہ ہمارا گی اور پانی یہ سارا چھلنے میں آگیا اس سے ڈرین ہو گیا جو ہمارے کھڑے مسالے تھے وہ سارے سیپرٹ ہو گئے اب ہم نے یہ دیکھیں گی اور جو ہمارا یہ یکنی ہے ٹھیک ہے یہ مکس ہے اب ہم دوبارہ سے اس کو کڑائی میں ڈالتے ہیں کڑائی کو ہم نے ذرا ساف کر لی ہے دوبارہ اب ہم یہ سارا لیکوڈ یہ دیکھیں پانی اور جو گی تھا ہمارا مکس یہ یکنی کی شکل میں آ چکا ہے یہ ڈال دیں گے کڑائی میں بڑی زبردست ریسپی کے ساتھ آج آپ کو چھنن پلاؤں کو نانا بتا رہا ہوں اور سے دیکھئے گا اور اگر آپ اس ریسپی کے ساتھ اس کو ڈرائی کریں گے وہ یقین کیجئے کہ آپ کو اتنا زبردست پلاؤں کا ذائقہ ملے گا کہ آپ سار بھی نہیں سکتے اب ہم نے فلیم کو آن کر دیا فلیم کو ہائی کر دیا اب یہاں بھی فلیم کو ہم نے ہائے رکھنا ہے یہ پانچ سو گرام پیاز ہے جو میں نے سلائس کر لیا ہے ساف کر کے اب یہ اس میں ڈال دیں گے اور فلیم کو ہائی کر کے اس کو ہم پکائیں گے انتل کہ یہ جو یقینی ہے ہماری ڈرائی نہ ہو جائے اور گھیئی نہ نکل آئے یہ بیور ہم نے ماشاء اللہ سے کہ دیکھئے جو یقینی کی پانی سا بہت ڈرائی کر لیا ہے اور یہ مارا جو ہے وہ اوپر آسک ہے اب یہاں پہ ہم ایک کو پچیس گرام نمک اس میں ایڈ کریں گے دو کلو چاوڑ ہیں اور دو کلو چاوڑوں کے لیے ہم نے ایک تو پچیس جام آپ کو بتایا ہے یہ بیسکو ایکوریٹ میر مینٹا اس کی آپ نے ایک تو پچیس گرام نمک اس میں چاوڑ کرنا ہے دو کلو چاوڑوں کے لیے نمک ڈال کے میں نے اچھے سے اس کو مکس کر لیا ہے اور بلین کو ابھی میں نے لوگ کر دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ہاف تیسپون ہلدی پاورڈر اور کالی میٹھ بھی ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہی ہاف تیسپون ہلدی پاورڈر شامل کر رہا ہوں اب اس میں کالی میٹھ پچیوی ایک تیسپون ہم کو شامل کر رہے ہیں یہ دیکھئے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی دہی کا جو بزن ہے وہ ہم نے ٹائسو گرام رکھا ہے فریش دہی ہے بلکل ٹھیک ہے آپ نے بھی فریش دہی لے کے اس میں ڈالنا ہے اس سے اس کا جو ٹیسٹ ہے کلاو کا بہت زبردار سپن جائے گا ٹائسو گرام دہی ایڈ کر کے اب ہم اس پچے سے مکس کر دیں گے اور ایک سے دو منٹ لو فلم پہ اس کو پھرائے کریں گے اس مسالے کو پکائیں گے دو منٹ ہم نے اس کو فریش کر لیا ہے دہی کو مسالے کے ساتھ اب یہ چاپ کیا ہوا پائنچ سو گرام ٹوماتر یہ چاپر میں میں نے چاپ کی ہیں اس کا وضن پائنچ سو گرام میں یہ پائنچ سو گرام ٹوماتر میں اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد ان کو مکس کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن جو ہم نے پہلے سے تیار کر رکھ لیا تھا اب وہ چکن فلسی میں جائے گا وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن 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 پہ یہ دیکھئے یہ چکن بھی آپ سارا اس میں ڈال دیں گے اور فلیم کو ہائے کر کے آپ ان کو فرائے کریں گے اس کریں گے اچھا ساتھ فلیم کو میں نے ہائے کر لیا ہے اب اس طریقے سے ہم ان کو فانچ منٹ تک فرائے کریں گے پانچ منٹ میں انشاءاللہ یہ فرائے ہو جائے گا ریسپی کو مکمل پالو کیجئے گا ساتھ ساتھ آپ کو جو جو چیز بتا رہوں بزن کے ساتھ ایکسٹ بتا رہوں یہ آپ کی رسپی جو ہے آپ کی مکمل زبادہ میرے دے اب یہ ہم پانچ منٹ کو ہائے کرنے پہ پھرائے کریں پھرائے کریں مسالے کو ہم نے اچھے سے پھرائے کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پانی کا تھا اس میں وہ درائے ہو چکے ہیں اور مسالے پہ گھیئے آ چکے ہیں اب یہ آٹھ سے داد داد موٹی لمبے والی ہری مکس یہ کڑوی نہیں ہوتی یہ ہم اس طریقے سے کڑوی اس میں شامل کریں گے اور اس ہری مکس کو بھی اس طریقے سے مکس کریں گے اور ایک منٹ ان کو پکانے کے بعد پھر ہم اس میں پانی شامل کر کے چاول دال رہے ہیں ایک سے دور منٹ ہم نے ہری مکس کو بھی دال کر اور فرائی کیا ہے تو اب ہم اس میں اینڈ کریں گے پانی چاول ہمارا دو ٹیلو ہے باسمتی ہے سکین چاول ہے اچھے والا چاول ہے اس لئے ہم ضلور پانی نہ write بلکہ ہم دو چاول ہم سن پینل پانی ایڈ کریں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے چاول ہم نے ایک دنٹا پہلے پانی میں بھی کو دیئے یہ آپ کو چاول دیخاتا ہوں یہ پانی میں میں نے ایک دنٹ'm پہلے بھی کو دیئے بہت اچھے والا چاول ہے یہ آپ دیکھئے اور ہم نے اس کять کا پانی shove ڈرین کی ہے اب یہ چاول دیاز ایڈ میں ڈالیں گے یہ پانی ہم نے جو اس میں ایڈ کیا ہے یہ آپ کو میں نے اس کا بتا دیا ہے کہ تین لیٹر ٹھیک ہے لیکن آپ اپنے چاول کے حساب سے پانی ایڈ کیجئے گا اگر آپ کا چاول زیادہ پانی پینے والا ہے تو آپ اس میں دو کلو چاول اور چار لیٹر پانی شامل کیجئے گا دیکھئے پانی کو بھال آ چکا ہے جو ہم نے ڈالا سکڑائی میں اب چاول شامل کریں گے بسم اللہ عزت ماجرہ اس طریقے سے سارا چاول شامل کریں گے اور اب چاولوں کو ایک اچھا ہم مکس کریں گے اور فلیم کو ہم نے ہائے کر لینا ہے فلیم کو آپ نے میڈیم یا لو بلکل نہیں رکھنا ہائے فلیم پہ ہم نے اب جو پانی ہے یہ جب تک چاول ایبزورب نہیں کر لیتے یعنی ایک کنی برابر جب تک پانی نہ رہ جائے فلیم کو ہم نے ہائے رکھنا ہے یہ دیکھئے چاول میں نے اچھے سے مکس کر دیئے اور اب فلیم ہمارا ہائی دے گا جب تک کہ ایک کنی برابر پانی نہ رہ گئے دیکھئے ویورز چاولوں نے پانی کافی ار تک ایبزورب کر لیا ہے اب ہم ایک دفعہ فائنل اس کو اس طریقے سے ہلائیں گے اور ہلانے کے بعد فلیم کو ہم نے بلکل لو کر دینا ہے جو آپ کے چولے کا برنر کا سب سے لو جو فلیم ہے جو آگ ہے ٹمپریچر ہے آپ نے وہ کر لینی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو 20 منٹ کا دم دے دینا ہے یہ فائنلی ہم نے دیکھئے کہ ان کو ایک کفا ہلا دیا اور ہلانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ایک کنی برابر پانی رہ چکا ہے اس ٹیج پہ آکے ہم نے دم لگانا ہے اور 20 منٹ سے لے کے 25 منٹ کے درمیان ہم نے دم کھول لینا ہے دم لگانے کے لیے میں اس طرح پر ایک کپڑا رکھوں گا ہلا کر کے اس طریقے سے آپ دیکھئے اور اوپر سے اس کے لیڈ رکھیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس بھی وزن ہو تو آپ یہاں سے وزن بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ سکینگ جو ہے وہ اچھے سے اندر بنے اور چاول اچھا سا پھر کے تیار ہو جائے ٹیج پیوی بیس سے 25 منٹ کا دم ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈ اٹھائیں گے ایک لیم کو آف کر دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت زبردست دیکھئے چاول کیسا خوبصورت جو ہے ہمارا پھول کے اور لمبا ہو کے ماشاءاللہ پکا ہے یہ دیکھئے ذرا تھی ہوا نکل لے دیں گے اور اب ہم اس طریقے سے یہ دیکھئے بسم اللہ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نیچے سے اوپر کی طرف لے کے آئیں گے یہ دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھئے کیسا ایک ایک دانا ماشاءاللہ سے لیدہ لیدہ اور کھلا کھلا تھا بنا ہے یہ تھوڑا سا اس کی سٹیم نکل لیں دیتے ہیں آدھا منٹ پھر اس کے بعد ڈش میں ڈال کے فائنل لوگ آپ کو دکھاتے ہیں ہلکے ہاتھ سے آپ نے نیچے کی طرف چاول کو ہمیشہ اوپر لے کے اس طریقے سے آپ اس کو نکالیں اس طریقے سے چاول بڑا زبردست رہتا ہے بلکل ٹوٹتا نہیں ہے یہ میں نے پیر اکلی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے ایک ایک دانا یہ دیکھئے کیسا زبردست کا کلر آیا ہے ماشاءاللہ سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اب ہم سرب کریں گے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے بہت زبردست کچھ گو آ رہی ہے بڑا زبردست کی طلاو ہے امید کریں گے کہ آپ چکن طلاو کی ریسپی کو پسند کریں گے ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں چینل سبسٹرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو کی دبا دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ پر پہنچ سکیں یہ ہمارا چکن دیکھئے آپ ماشاءاللہ سے کیسا پرفیکٹ اور یہ دیکھئے کیسا زبردست چکن ماشاءاللہ سے ہمارا جو ہے وہ اس میں پکا ہے بنا ہے یہ ویورز ماشاءاللہ سے ہم نے اپنا چکن پلاو سرب کر گیا آپ کو دکھا دیا ہے تو انشاءاللہ امید کریں گے کہ آپ کو اس پی پسند آئے گی اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئیو بچھری اس پی کے ساتھ آپ سے ملکات کریں گے اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ موسیقی